آمین علیہ السلام صاحب یہ کیا ہمارے کان اس وقت سن رہے ہیں اور کیا مناظر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہرحال یہ جو ہم نے دیکھا علی زہدی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سارے ہی تقریر بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے لیکن یہ رویہ ہم نے کسی کے ساتھ نہیں دیکھا جو ہم ان لوگوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں روا ہوتا ہوا اس پر آپ کا کوئی کومنٹ اور پھر یہ جو ہم گفتگو سن رہے ہیں آج عثمان ڈار صاحب سے ماشاءاللہ کہ پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے اور وہ تمام جماعتیں جو ہمیشہ آئین و پارلیمنٹ اور جمبوریت کی چیمپین رہی ہیں وہ بات کرنے کو تیار دیں گے الیکشن میں بات کرنے کو تیار دیں گے باقی کوئی بات کروالو اس پر بات کرنے کے ضرورت میں تیار دیں گے پی ٹی آئی واپس آجائے پارلیمنٹ میں کیا الیکشن ہو جائے دار صاحب نے بھی فرمایا کہ بیساکھیاں گرتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور یہ بات ظاہر ہے ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ عمران خان صاحب بھی کئی دفعہ خطاب کر چکے ہیں اس بات پہ کہ بیساکھیاں چلی گئیں وہ جو قوانین بنواتی تھی اپنے ہی میمبرز کو لے کے آتی تھی مرہوم ڈاکٹر آمیر لیاقت نے کہا تھا ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں یہ سب کچھ ان کی یہ بات بالکل درست ہے کہ بیساکھیاں گرتے ہوئے دیر نہیں لگتی تو پھر بیساکھیوں کے سہارے پہ سیاسی جماعتوں نے اگر چلنا ہے تو پھر انجام یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر عوام غائب ہیں اور عوام کے نام پہ جتنے خواست ہیں وہ اپنی اپنی کھیل کو جاری رکھے میں ہیں جو سیویلین بالا دستی کا نعرہ تھا پی ڈی ایم کا حکومت میں آنے سے پہلے بھی اور اب تک تو وہ بھی ایک بس دھوکہ ہی ہے آپ سیویلین بالا دستی پرسوں جو قومی سمیلی میں جو کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کی ہوئی آرمی چیف کا وہ فکرہ آپ تک یقینا پہنچا ہوگا کہ مجھ سے پہلے جو لوگ یہاں موجود تھے یعنی پارلیمنٹ میں نہیں جی ایچ کیو میں وہ سمجھتے تھے کہ فوج ہی سب سے بڑا ادارہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے اور پاکستان کا آئین ایک بائنڈنگ فورس ہے جو ہم سب کو لے کے چلتا ہے اچھا جب وہ بار بار کہیں کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں ہمیں بیچ میں مت ڈالیں آپ آپس میں تیہ کر لیں وہ آئیں پارلیمنٹ میں پہلے بھی آرمی چیفز آئے ہیں ایک پوزیشن لے رہے ہیں وہاں آپ لوگوں کو آپ سے مراد میں اور آپ نہیں یہ سیاستدان ہے کہ انہیں ڈائلوگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بن سکتا یہ قبضے نہیں کر سکتے یہ کسی کے بھی قبضے پکے نہیں ہوتے اگر کوئی دس سال کا منصوبہ بناتا ہے کوئی پانچ سال کا بناتا ہے مضمت میں کرتا ہوں جس طریقے سے وہ پکڑ کے لے گئے علی زیادی صاحب کو لیکن کیا رانہ سناؤلہ کو ہرنڈ جو ڈالی موٹر وے پہ ڈال کے جو احسن اقبال شاید خاکان عباسی فریال تارپور عاصف علی زرداری اچھا یہ کئی کئی سال کئی کئی مہینے شہباز شریف مریم نواز رہے یہ نوے دن کے ریمانڈ اور تین تین سال زمانتے نہ ہونا کیا وہ ٹھیک تھا یہ مضمت جب ہونی ہوتی ہے نا تو دونوں طرف ہونی چاہیے ایک طرف کی نہیں وہ تو کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں اس وقت کا بیٹھا ہوا پرائیم منسٹر ڈی جی ایف آئی اے سے فرمائش نہیں کرتے رہے کہ پکڑ کے لاؤ خاجہ عاصف کو دار صاحب کی وہ دکھتی راگ ہوگی لیکن وہ پاکستان کا پارلیمنٹ ایلین ہے کہ اسے ڈالو اس کیس میں غداری کے یہ باتیں بشیر میں منہ رہے اس وقت نہیں کہیں جب وہ ڈی جی ایف آئی اے نہیں رہے یا وہ سائیڈ پہ ہوگئے وہ عمران خان کی وزارت عظمہ میں بات کر رہے تھے اگر آپ کو ڈائلوگ کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا کہ ہر بندے نے اپنے وقت نہ کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جو قابل مضمت ہے اگر یہ چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کی بلائی کے لیے تو پھر ان کو راستہ ڈائلوگ کے علاوہ تو نہیں ہے پھر ہے ڈنڈا جس میں یہ سارے غائب ہو جائیں گے اچھا اب ڈائلوگ کے لیے کسی کی چونچ اور دم صحیح نہیں رہے گی مجھے یاد آ رہا ہے ڈائلوگ کے لیے بات کی کی جاتی تھی کہ عمران خان کوئی شرط نہ رکھیں بغیر بغیر مشروط بیٹھیں اچھا اب وہ جب بات ہو رہے ہیں مذاکرات کے لیے ابھی عثمان ڈار صاحب نے کہا ہم تو آئینی ترمیم کے لیے بھی تیار ہیں ان کے ساتھ تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں پہلے عمران خان آئیں اور ہم سے معافی مانگیں پھر مذاکرات کریں گے یا یہ شرط کہ جی عمران خان ہی بیٹھے تو بات ہوگی دار صاحب کا آپ نے فکرہ آدھا بولا ہے مسود صاحب آپ نے مسود رضا صاحب آدھا فکرہ بولا ہے دار صاحب نے بھی تصحیح کی اپنے فکرے کی کہ الیکشن کے فریم ورک پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے زرداری صاحب نے جو ڈائلوگ آفر کیا وہ تھا کہ بغیر شرط کے آپ آئیں کھلے دل سے بیٹھیں صحیح رہے الیکشن پہ بات کرنی ہے مرکہ وزیراعظم کہنے پہلے معافی مانگے اور مولانا فضل الرحمن صاحب کہنے پیچھے رہے جائیں آپ جائے میں رکھیں مسود صاحب یہ سب سیاسی بیان ہے تینوں ایک ہی پارٹی ہے نا پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمن ایک حکمران پارٹی ہے نا حکمران اتحاد ہے لہذا وہ بھی اپنا ریٹ بنائیں گے کہ ایک کہے گا بات کرو دوسرا کہے گا نہیں کرتے کیوں کریں تو پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنا دی کہ ہم پہلے اپنی اتحادیوں کو منائیں گے پیپلز پارٹی اکیلے تو نہیں ڈائلاغ کر سکتی یہ پاکستان کی سیاست ہے یہی وہ سیاست ہے جس پہ ساری کھیل چل رہی ہے عمران خان صاحب بات کرنے کے لیے لیکن صرف اپنی پیش کی شرط پر زرداری صاحب کہتے ہیں شرط کے بغیر بیٹو تو کہیں تو وہ چاہے جماعت اسلامی کے سراج الہق صاحب آپ گھوم پڑے ہیں ہو سکتا ہے کیونکہ زرداری صاحب بھی ان کے پاس جا چکے ہیں وہ کل کو زرداری صاحب سے مل رہے ہوں آج رات کو مل رہے ہوں تو کوئی رستہ کہیں سے نکلنا چاہیے یہ مذاکرات کی تو عامل بھائی کیسا لگ رہا ہے ہم ایک ایسے ڈیڈ لاغ کی طرف جا رہے ہیں مسعود صاحب جہاں پہ تباہی آ رہی ہے سر یہ مذاکرات کی میوزیکل شیئر ہے پی ڈی ایم کے اندر کبھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بات ہو سکتی ہے کبھی مولانا فضل رحمان صاحب بھی کہیں نرم گوشہ رکھتے ہوں گے لیکن آج وہ کہنے بات ہوئی نہیں سکتی تو ایک میوزیکل شیئر تو پی ڈی ایم کے اندر ہی چل رہی ہے سنجید کی تو نظر ہی نہیں آئی